ایک اور عام خبر دیں آپ کو آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا آج احتجاجی مظاہرے کا اعلان آج تعلیمی ادارے مزید بند رکھنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہوگا کاشف مرزا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے سندھ میں تعلیمی ادارے مزید بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں سندھ میں پچانوے فیصد اسازہ کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے مرکزی صدر کاشف مرزا نے مزید بتایا کہ سندھ کے ایک کروڑ طلبہ کا تعلیم آئینی حق ہے سیاستدانوں کو بچوں کے مستقبل کا احساس ہے تو اپنے سیاسی جل سے ملتوی کریں بند تعلیمی اداروں سے تعلیم اور ویکسینیشن کا عمل متاثر ہوگا آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا آج احتجاجی مظاہرے کا اعلان مرکزی صدر کاشف مرزا کا کہنا ہے کہ آج تعلیم ادارے مزید بند رکھنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج ہوگا سندھ میں تعلیم ادارے مزید بند رکھنے کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں سندھ میں پچانوے فیصد اسازہ کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی ہے کاشف مرزا نے مزید کہا کہ سندھ کے ایک کروڑ طلبہ کا تعلیم آئینی حق ہے سیاستدانوں کو بچوں کے مستقبل کا احساس ہے تو اپنے سیاسی جل سے ملتوی کریں بند تعلیم اداروں سے تعلیم اور ویکسینیشن کا عمل متاثر ہوگا وزیراعظم چیف جسٹس آرمی چیف این سی او سی سیاسی اجتماعات رکھوائیں